نمشکار دوستو کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے اور اپنا بہت ہی خیال رکھ رہے ہوں گے آج بڑے ہی امپورٹنٹ اور سینسٹیف ٹاپک پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور یہ ٹاپک ہے اسٹریس ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں نے ایک خبر پڑھی جس میں ایک مدر نے اپنی ڈیڑھ مہینے کی بچی کو چوتھی منزل سے نیچے بھیگ دیا بعد میں جب اس سے پونچتاچ کی گئی تو اس نے کہا کہ وہ کافی دنوں سے بہت بڑے اسٹریس سے گزر رہی ہے اور اس وجہ سے اس کے پاس سوسائٹ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا اور اپنے پیچھے اس بچی کو کس کے حوالے کر کے جاتی اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو بہتر تھا کہ اپنی بچی کی اور خود کی وہ جان لے دیں دوستو آج میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ اسٹریس کیا ہے فرنڈز ہماری باڈی کی جو رچنا ہے اس میں ہم چیزوں کو الگ الگ جگہ سٹور کرتے ہیں کچھ اپنے دل میں رکھتے ہیں کچھ دماغ میں رکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں نا بہت سی ہم اپنے پیٹ میں بھی رکھتے ہیں فرنڈز پچھلے کچھ سالوں میں ایسا ہوا ہے بڑے بڑے سائیکارٹسٹ کا ایسا کہنا ہے کہ ہمارے جو دماغ میں یا ذہن میں چیزیں رکھنے کی چھمتا تھی وہ لگاتر کم ہوتی جا رہی ہے یا پھر ہم ضرور سے زیادہ چیزوں کو ذہن میں رکھ رہے ہیں ان میں سے ایک بات صحیح ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ دونوں باتیں ہی صحیح ہیں کیونکہ ایک طرف تو ہمارے جہن کی جو کیپیسٹی ہے ہمارے مستش کی جو شمتہ ہے وہ بھی پہلے سے لگاتا کم ہوتی جا رہی ہے اسی وجہ سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا نیچر بڑا ہی ایگریسیو ہوتا جا رہا ہے اور لوگ چیزوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں دوسرا ہم ضرور سے آرہ چیزوں کو اپنے مستشک پر ایک بوجھ کی طرح لہ دے ہوئے ہیں اس کی شاید ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے لگتی ہے دوستو اگر آپ کو اچھا لگے یہ تھوٹ تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اس چینل کو کہ شاید پہلے کے سمجھ میں ہمارے پاس فرنڈز زیادہ تھے فیملی میمبرز زیادہ تھے اس پوائنٹ پہ ضرور آپ غور کریں میری آپ سے ریکویسٹ ہے تو ہم جسمانی طور پر اور ذہینی طور پر زیادہ لوگوں کے سمپرک میں تھے فیجیکلی بھی اور منٹلی بھی تو بہت سی باتیں جو اس وقت ہم اپنے دوستوں سے یا بریبار کے لوگوں سے یا اپنے بہت خاص عزیز لوگوں سے شیئر کر لیتے تھے جیسے جیسے وقت بیٹھ رہا ہے سوشل میڈیا میں ہماری فرنڈ لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہیں ہمارے فالوورٹس بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ریل لائف میں ہمارے اپنے لوگ خاص طور سے وہ لوگ جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں یا بشواس کرتے ہیں ان کی سنکھیا لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے بہت سی باتوں کو جو ہم اپنے ان دوستوں کو شیئر نہیں کر سکتے جو سوشل سائٹس پر ہمیں ملتے ہیں بیکاوز ہم ان پر اتنا بھروسہ چاہ کے بھی کر نہیں سکتے اور نہ ہی ان پر اتنا بھروسہ کرنا چاہیے جتنا ان پر جو ہمارے فیجیکل کانٹیکٹ میں ہیں ہمارے فیملی میمبرز ہیں ہمارے ریل فرنڈز ہیں جن سے ہم روز مرہ کی ملاقات کرتے ہیں اور یہ ملاقاتیں بھی لگاتار کم ہوتی گئی ہیں تو جو بوجھ ہے یا جو برڈن ہے وہ لگتر بڑھ رہا ہے ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو پہلے کے ٹائم میں ہم جڑاتر چیزوں کو دوسروں کو بانٹ کر رات کو جب بستر پر آتے تھے سونے کے لیے تو ہمارے پاس وہ باتیں جو ہمیں پرابلنس لگ رہی تھیں وہ ہم شیئر کر آتے تھے اور وہاں سے ہم دن بھر کی کھٹی میٹھی یادیں سولیوشن کے طور پر لے کر آتے تھے تو ہمارے پاس ویلیڈ ریزن یا واجب وجہ ہوتی تھی اچھے سے سونے کی اور خوشنما یادوں کے ساتھ رات بیتانے کی واجہ اس کے لوگوں کے فیجیکل کانٹیکٹس میں کم ہوئے ہیں تو جو پرابلنس ہم صبح لے کر گھر سے نکلے تھے شام کو گھر آتے آتے ان میں اضافہ تو ہوا لیکن ان میں کم ہی نہیں آئے اور جب ہم بستر پر سونے آئے تو ہمارے سر پر وہ بوجھ جو ہم دن بھر تلاشتے رہے اس خاص دوست کو اس بھروسے من ساتھی کو جس سے یہ سب ہم شیئر کر سکتے وہ ہمیں ملا نہیں اور اس طرح سے ہماری زندگی میں یہ بوجھ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور جب یہ بڑھتا جاتا ہے نا تو یہ کہلاتا ہے اس طرح سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ریال لائف کے کانٹیکٹس بڑھائیے اور لوگوں کا بشواس جیتی ہے اور لوگوں میں بشواس بنائیے جس سے ہم اپنی لائف کی بہت سی سمسیاؤں کو بہت سی پرابلمز کو ان کے ساتھ شیئر کر سکیں اور ان کی پرابلمز سے یا ان کی سمسیاؤں سے بہت کچھ سیکھتے ہوئے سولیشن لے کر بھی آئیں ایک طرح سے ایکسچینج آفر کے طور پر چلتا رہے اور فائنلی ہمارا جو کہتے ہیں نا کریٹڈ سکور ہے وہ بیلنس رہنا چھے گی ہم ان سمسیاؤں کے ساتھ اچھے سے لڑیں نہ لڑ پائیں تو اپنوں کو اس کے بارے میں بتائیں یاد رکھئے کہ اگر ہم دوسروں پر بھروسہ نہیں کریں گے تو دوسرا بھی ہم پر بھروسہ نہیں کرے گا زندگی کی ہر سمسیاؤں کا حل سمبھب ہے اور سوسائٹ یا مر جانا کسی بھی سمسیاؤں کا حل نہیں وہ کہتے ہیں نا چرکتر میں اگر بل ہے تو ہر سمسیاؤں کا حل ہے please be brave be a fighter be victorious بہدر بنیے جاواج بنیے اور زندگی کی ہر مشکلوں میں جیت کرنے کے لئے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نمشکر